شکران یا ربی شکران لہے دیتا قلبی امدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر کامل چینل حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورت الباقرہ کے حوالے سے ہے انشاءاللہ آج بہت سے اس کے فضائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے حوالے سے جو بھی وظائف یا جو بھی اس کے حوالے سے فضائل ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اس سے پہلے جو ہم نے نئے سیشن کا آغاز کیا جس میں میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں جس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہوتا ہے وہ میں آپ سے سوال پوچھو تاکہ آپ کی معلومات میں دوسری لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوں وہ سوال یہ ہے کہ ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم بولتے ہیں تو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے اردو میں وہ میننگ آپ نے کمنٹ میں جو ہے وہ لکھنے ہیں کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے اب چلتے ہوں اپنے وظیفہ کی جانب وظیفہ جو ہے وہ سورة الباقرہ کے حوالے سے ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورة الباقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے قرآن کی بلندی ہے اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اسی اسی فرشتے نازل ہوتے ہیں بالخصوص آیت القرصی تو خاص ارشتلے سے نازل ہوئی ہے ارشتلے کے خزانوں میں سے ہے اس سورت کے ساتھ جو ملائی گئی ہے مثلا احمد میں ہے سحی بخاری میں ہے مسلم شریف میں اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناو جس گھر میں سورة الباقرہ پڑی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے ایک اور حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورة الباقرہ پڑی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شک سورة الباقرہ کی چار پہلی آیتیں اور آیت القرصی اور دو آیتیں اس کے بعد کی اور تین آیتیں سب سے آخر کی یہ جملہ دس آیتیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی یہ آیتیں اگر مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن پاک کی بلندی سورة الباقرہ ہے جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے تین راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا اور دن کو اگر پڑھ لے تو تین دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جب میں حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورة باقرہ کی تلاوش شروع کی ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندہ ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا صحاب نے کی رات چھوڑ دی گھوڑا پھر سیدھا ہو گیا آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا گھوڑے نے پھر بھی دکنا شروع کر دیا آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا گھوڑا پھر ٹھیک ہو گیا تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا چونکہ ان کے صحابزاد یحیہ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے در ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا کیا وجہ ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے چمکنے کی کیا وجہ ہے اس پر روشنی آ رہی ہے صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے پڑھتے چلے جاؤ حضرت اسید نے کہا حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحیہ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا اب جو نکاح اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار عبر بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی اس طرح کی روشنی ہے بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا کسی سے نہ چھپتے ایک اور حدیث میں اس کے قریب قریب واقعہ جو ہے وہ ایک اور حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ تصابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ایک مرد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گوجشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات تصابت رضی اللہ عنہ کا گھر نور کا بقاہ بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں کی طرح جمکتا رہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید انہوں نے رات کو سورة الباقرہ پڑھی ہوگی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچ ہے رات کو میں نے سورة الباقرہ کی تلاوت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورة الباقرہ سیکھو اس کا لینا برکت ہے اس کا چھوڑنا حسرت ہے جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورة الباقرہ سورة العالی عمران سیکھو یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایا کریں گی مثلت احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن کے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا آگے آگے سورة الباقرہ اور سورة العالی عمران ہوں گی بادل کی طرح یا سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کی جھرمت کی طرح یہ دونوں پروردیگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی ایک شخص نے اپنی نماز میں سورة الباقرہ اور سورة العالی عمران پڑھی اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت قاب نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اب اس شخص نے دقاب سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے کہ وہ نام کونسا ہے حضرت قاب نے اسے انکار کیا اور فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے ایک اور حدیث میں ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں اس طرح سے پہاڑ کی چوٹی پر دوسر سبز درخت ہیں ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورة باقرہ کا پڑھنے والا ہے جب کوئی کہتا کہ ہاں تو وہ درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے اور اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں یہ تفسیر ابن کسیر کی جل نبر ایک صفحہ نبر 69 پر یہ روایت جو منقول ہے اب یہ جو فضائل میں نے آپ سے ذکر کی ہے اس کو انتہائی غور سے سنیے انتہائی پیاری حدیثیں ہیں جب میں نے یہ پڑھی تھی تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اتنی پیاری صورت ہے جس کو ہم نے اس طرح سے نظر انداز کیا ہوا ہے ہمارے پاس ہماری تمام پریشانیوں کا علاج ہمارے گھروں میں موجود ہے قرآن پاک میں موجود ہے اور وہ بھی پہلی صورت صورت الباقرہ کی صورت میں جو بھی انسان جو بھی مسلمان جو ہے وہ اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام تر مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے کیونکہ لڑائی جھگڑا فساد ہر قسم کے جو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے فقر و فاقہ ہوتا ہے تنگی ہوتی ہے معاشی تنگی اولاد کا نافرمان ہونا یا جادو ٹونے یہ سب چیزیں شیعتین کے ذریعے ہی ہمارے اردگد موجود تمام فسادات یہ تمام شیعتین کے ہی کام ہیں جو ہمیں پریشان رکھنے کی کوششوں میں ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں کسی طرح سے ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں تو یہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں جن میں بعض اوقات ہم پس بھی جاتے ہیں اپنے رب کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اپنے رب کو چھوڑتے ہیں آپ جب اس صورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ شیطان مو کے بل گرے گا شیطان کی حمد نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے گھر میں داخل بھی ہو سکے یا آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے ان فضائل کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ والے ہو جائیں اللہ سے رجوع کریں کیونکہ یہ حدیث مسند حدیث ہیں کوئی مسند احمد کی ہے بخاری شریف کی ہے مسلم کی ترمزی کی بہت ہی پیاری کتابیں جس میں مسند حدیث ہیں یہ ساری میں نے آپ سے حدیث مسند جہوز ذکر کی ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش ہے کہ جب آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے دور رہیں اور آپ جو ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو نماز کی پابندی کریں پانچ وقت نماز پڑھنے کا احتمام کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کہ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑا جاتا وہ قبرستان کی ماند ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور صبح و شام کی مسنون دعاوں کا احتمام کریں انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا آپ کو پریشانیاں آپ سے انشاءاللہ دور فرمائیں گے تو آپ میری اس بات پر بھی ضرور غور کیجئے گا اور یہ وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ سورہ باقرہ والا شیئر کیا ہے اس کو روزانہ پڑھنے کے ساتھ انشاءاللہ جب آپ دعائیں بھی کوئی بھی مانگیں گے جیسا کہ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فوراں سے قبول فرما لیتے ہیں اور اس صحابی کو بتانے سے انکار کیا کہ ان کو خوف ہوا کہ اس کے ذریعہ سے کہیں وہ کوئی ایسی چیز نہ مانگ لیں کہ جو خدا نہ خاصہ حلاقت کا باعث بنیں تو آپ اس کو پڑھ کر انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے اور اس کی اجازت جو ہے وہ ہمیشہ آپ طلب کرتے رہتے ہیں کہ آپ وظیفہ شیئر کرتی ہیں تو اس کی اجازت دیں تو میں اس کی اجازت جو ہے وہ اجازت عام کر رہی ہوں اور اس طرح سے عام کر رہی ہوں کیونکہ آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں گے جیسے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس پیاری صورت سے مستفید ہو سکیں اور اس کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول یہ گا کیونکہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو مزید اچھی ویڈیوز آپ کے پاس نہیں پہنچ سکیں گی تو سبسکرائب ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ